اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصلاة والسلام علی شکیر الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ورفعنا لکا ذکرک صدق اللہ مولان العظیم ان اللہ وملائکته یسلون علی النبی یا ایجوہ الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما تمامی احباب اس محبت یقین شوق اور عقیدے کے ساتھ درود پاک پڑھئے کہ ہم پڑھتے ہیں راکہ کریم مدینے میں ہمارا درود پاک سنتے ہیں محبت بڑیت صلاة والسلام علیک یا رسول اللہ جتنے ماشاءاللہ عشقان مصطفیٰ تشریف فرما ہے اتنی آواز بھی ہونے چاہیے صلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلا آلکہ واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلا آلکہ واصحابک یا رحمتا للعالمین خشک شاخوں کو وہ تازہ غلاب دیتے ہیں اہد پیری کو وہ پھر سے شباب دیتے ہیں آخشک شاخوں کو وہ تازہ غلاب دیتے ہیں اہد پیری کو وہ پھر سے شباب دیتے ہیں ارے پڑھ لے درود غفلت نہ کر خدا کی قسم تیرے سلام کا وہ اب بھی جواب دیتے ہیں اس محبت کے ساتھ پڑھئے صلاة والسلام علی کے یا رسول اللہ صلاة والسلام علی کے یا رحمت للعالمین وعلیٰ آلکا و اصحابکا یا محبوب رب العالمین گنج وکش فیض عالم مظہر نور خدا ناکی سارا فیر کامل کامل آرہ رہنما امداد کن امداد کن از بند غم آزاد کن دردین دنیا شاد کن یا غوط عازم دستغیر یا رسول اللہ انظر حالنا یا حبیب اللہ اسم قالنا اننا فی بحر غم من مغرقن خزیدی صاحل لنا اشقالنا خزیدی صاحل لنا اشقالنا یا صاحب الجمال و یا سید البشر من مجھیک المنیر لقد نفر القمر شیخ سادھی شرازی کہتے ہیں کہ آقا یا صاحب الجمال و یا سید البشر کہتے ہیں کہ آپ ہی صاحب جمال ہے اور آپ ہی تمام بشریت کے سردار ہے یا صاحب الجمال و یا سید البشر من مجھیک المنیر لقد نفر القمر لا یمکن السناؤ کما قانا حقه بعد از خدا بزرگتو ان کی سامختص کہتے ہیں کہ آقا آپ کی سناؤ کا حق ہم عدا نہیں کر سکتے آپ کی سناؤ کا حق اور ہم غلاب عدا نہیں کر سکتے مختصر یہ کہتا ہوں کہ رب کے بعد تمام تعریفات بھی کے لئے ہیں لا یمکن السناؤ کما قانا حقه بعد از خدا بزرگتو قصہ مختصر اور شیعر کہتا ہے کہ بہت ہی مختصر سی میری کہانی ہے ہاں بہت ہی مختصر سی میری کہانی ہے ارے جتنی بھی ہے بس ان کی مہربانی ہے اور جتنی سانسوں نے لیا نام ان کا اور جتنی سانسوں نے لیا نام ان کا بس اتنی سی میری زندگانی ہے بس اتنی سی میری زندگانی ہے اناتِ معبوب داور سند ہو گئی فردِ اسیان میری مسترد ہو گئی ارے مجسا آسی بھی آغوشِ رحمت میں ہے مجسا آسی بھی آغوشِ رحمت میں ہے یہ تو بندہ نوازی کی حد ہو گئی یہ تو بندہ نوازی کی حد ہو گئی اللہ تبارک و تعالی کی ذات کا بے انتہا شکر اور مالک کریم کا احسانِ عظیم کی توفیق اور عنائے سے ہم آج ایک مرتبہ سے بھی اللہ اور اس کے سونے معبوب کے ذکر کی محفل کو سجا کے بیٹے ہیں آج کی محفلِ پاک بس سلسلہِ ملادِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے وعدہ کے مطابق اپنے مقام پہ انعقاد پذیر ہے اور بزم کو سجایا جنہوں نے ماشاء اللہ بائی محمد سلمان مختار صاحب اور جناب محمد سبحان مختار صاحب انہوں نے بری محبت اور عقید اور مہودت کے ساتھ اس بزم کو سجایا دوا گوہوں کے مالک مولا ان کے اس آج کی اس بزم کو سجانہ بروزِ قیامت ذریعہِ ناجات بنائے اور ذکرِ معبوب کا صدقہ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے اور جتنے بھی عباب دور و نزیق سے چل کے اس بزم کی زینت بنے بزم کا حصہ بنے مالک تمام کروڑ ہاں کروڑ برکتیں عطا فرمائے اور ماشاء اللہ جنہوں نے اس بزم میں ام مدن سخنے جس طرح بھی حصہ شامل کیا ایک دعوت کے ذریعے کالین بچھانے کے ذریعے جس طرح بھی محفلِ پاک نے اپنا حصہ اس کو سجانے میں شامل کیا مالک تمام کی کاوشوں کو قبول فرمائے اور قبول فرمائے اس پہ ہمیں عجرِ عظیمتہ فرمائے یہ محفلِ پاک آغاز تلاوتِ اکلامِ پاک سے کرتے ہیں میں تلاوتِ اکلامِ پاک سے کے لئے دعوت دوں گا جناب حافظ انس اکمل صاحب آپ آتے ہر آگاگنگ اور آیاتِ بھیجینہ سے ہمارے قلوب و ذہان کو اماتر کرتے ہیں شاقانِ مصطفیٰ برے زوگ سے تشریف فرما ہے ترا محبت کے ساتھ نعرے کا جواب دے نعرہِ تقویر ابھی تو آغازِ محفل ہے آگے جا کے کیا کریں گے آپ لوگ محبت سے نعرہِ تقویر ہاتھوں کو بلند کر سکتے ہیں نعرہِ تقویر نعرہِ رسالت جندہ بات جندہ بات نعرہِ رسالت نعرہِ خیدری نعرہِ تحقیق ہر صحابی نبی جنتی جنتی آپ لوگوں نے جواب دینا ہے ہر صحابی ہے نبی نعرہِ خوصیہ جنب محمد حافظ انس اکمن صحابی محمد حافظ انس اکمن صحابی